عورتیں کہاں اتقاف کریں مسجد عبائت میں گھر کے کسی حصے کو مخصوص کر لیں چاہے کمرے کو مخصوص کر لیں کہ یہ میری گھرے لو مسجد ہے گھر کے مسجد تو یہاں پھر یہ اتقاف کر سکتی ہے چل اسلامی بہنیں ایک ساتھ جمع ہو کر اتقاف کر سکتی ہیں کر تو سکتی ہیں یہ آپ مشورہ کیا دیں گے کہ اسلامی بہنوں کو آپس میں جمع ہو کر اتقاف کرنا چاہیے یا یہ الگ الگ ہی اپنے اپنے گھروں میں اتقاف کی سادت حاصل کر رہے ہیں اجتبائی اتقاف سائی میں نے کسی اور کے گھر پہ نہ کرے اپنے اپنے گھر پہ کرے کیونکہ دوسرے کے گھر جائیں گے تو بے پردگی کا امکانات رہیں گے کہ گھر کے اس گھر کے جو افراد ہیں وہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آمنہ سمنہ ہوتا رہے ہیں سنت اتقاف میں کیا غسل کر سکتے ہیں سابون وغیرہ سے موہا دو سکتے ہیں اگر دو خانہ یا گھسل خانہ مسجد یعنی فنائے مسجد میں فنائے مسجد اس کو بولتا ہے جو مسجد کی ضرورتوں کے لئے ہوتا ہے ہوتی یہ جگہ تو اس میں تو کر سکتے ہیں اگر باہر نکل کر گھسل خانہ ہے پھر تو صرف فرض گھسل کے لئے جا سکتا ہے جمعہ کے گھسل کے لئے بھی نہیں جا سکتا میں سے تھندک کے لئے بھی نہیں جا سکتا جائے گا وہ دس دن والا اتقاف ہے جو آخری اشارے گا یہ ٹوٹ جائے گا اتقاف کے لئے مسجد میں پردے لگانا ضروری ہے یہ نہیں کہ عورت مسجد بیعت میں سنت اتقاف کے دوران گرمی وغیرہ سے بچنے کے لئے تھندک کے لئے گھسل کے لئے جا سکتی ہے گھر کا جو گھسل خانہ یا واش روم جو ہے نا یہ ان کی مسجد بیعت سے خارج ہوتا ہے پورے کمرے کی نیت کر بھی لی مسجد بیعت کے لئے تب بھی وہ انڈر شکل ہوتا کہ یہ گھسل خانہ ہو رہی ہے خارج ہے مسجد بیعت ہے اس میں بھی فرض گھسل کے لئے جا سکتی ہے اس کے علاوہ تھندک کے لئے جمعہ کے گھسل کے لئے نہیں جا سکتی ہے ہاتھ دھونے کے لئے بھی نہیں جا سکتی ہے اس کا اتنا مشکل نہیں کیونکہ مسجد جو ہے نا اس کے اپنے آداب ہے اگر مسجد بیعت میں ہی انتظام کر لے کوئی صاحب کچھ بچھا بچھو کر رابیہ جو بھی ہیں اس میں اگر گھسل کوئی کرنا چاہے تو تو مشکل نہیں ہے آخری عشرہ کا جو اتقاف ہے اس کا کیا حکوم ہے رمضان شریف کے آخری عشرہ نے آخری دس دن اکیس میں شب سے شروع ہوتا ہے تو وہ سنت موقع دا علل کی فایہ ہے یعنی بستی کے آبادی کے کچھ لوگوں نے کر لیا تو سب پر سے سنت ادا ہو گئی ایک نے بھی نہیں کیا تو سب سنت کے ترک کرنے والے ہوئے کیا تھوڑی دیر کے لئے بھی مسجد میں حاضری ہو تو نفری اتقاف کی نیت کی جا سکتی ہے یہاں ایک سیکنڈ کے لئے بھی اگر کوئی آتا ہے تو اتقاف کی نیت کرے گا سواب تو ملے گا جتنا مسجد میں رہے گا کیا محتقیف مسجد میں سر پہ تیل بالوں میں گنگی اور ناخن وغیرہ کٹ سکتا ہے کٹ سکتا ہے لیکن یہ کہ اگر وضوخ خانہ مسجد کے یعنی فرائے مسجد میں اندر میں تو تو وہاں کریں مسجد این مسجد جو کہلاتی ہے جہاں نمازیں پڑھتے ہیں تو وہاں نہ کریں کہ وہاں پھر بال اڑیں گے تیل گرے گا دبے ہوں گے یہاں بچنا چاہیے یہ کرنے سے اتقاف نہیں ٹوٹے گا دیکھیں نہیں کہ مسجد کی صفائی بھی تو ضروری ہے سنت اتقاف ٹوٹ گیا تو اس کی کیا قضاء کرنی ہوگی جس دن کا ٹوٹا اس ایک دن کی قضاء واجب ہے کیا آخری تین دن کا اتقاف بھی ہو سکتا ہے ایک سیکنڈ گا بھی ہو سکتا ہے تو تین دن تو بہت زیادہ ہے ان مانو کر ہو سکتا ہے وہ نفل اتقاف کے لائے گا اتقاف کرنے کا ثواب کیا ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اللہ پاک کی رضا و خوشن کی یعنی ایک دن کا اتقاف کرے گا اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمین تین خندقیں حیل کر دے گا ہر خندق کی مسافت یعنی پوری مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی